کشمیر گھاٹی کے بادیپورہ زلے میں آتنک وادیوں دوارہ پورو اکھوان کمانڈر عبدالرشید پرے کی کل ہتھیا کر دی گئی تھی آج مارے گئے پورو اکھوانی کمانڈر کے بڑے بیٹے فیاض احمد پرے نے ایک سنسنی خیز کھلاسہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے پیتا کی ہتھیا اس کے بچپن کے دوستوں نے کی ہے اپنے دوستوں کے وشواسکات سے ستبد فیاض نے کہا کہ وہ اپنے پیتا کی موت سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا اپنے دوستوں دوارہ کیے گئے دھوکے سے ہے ہمارے دو ہمسائے لڑکے آئے تھے ہمارے گھر میں جنہوں نے بولا تھا کہ گیٹ کھولو اور ڈیڈی نے بولا تھا کہ ان کو گیٹ کھولو ان کا گیٹ کھول دو کیونکہ وہ ہمارے ہمسائے لڑکے ہیں ہمارے اپنے تھے تو ان کے ساتھ دو اور لڑکے تھے جو باہر کے تھے یہاں کے نہیں تھے ان کے چہروں پر ماسک تھا وہ میرے باپ کے پاس آئے جی ہاں ان کے پاس بندوکس تھے ان کے پاس بندوکس تھے میرا باپ دروازے پر کھاڑا تھا میرا بچہ اس کی گود میں تھا تو انہ نے میرے باپ کو اندر لیا بلا آپ سے بات کرنی ہے تو اس نے بولا مجھے پتا ہے آپ مجھے گولی مارنے آئے ہو آپ مار سکتے ہو انہوں نے بولا ہم گولی مارنے نہیں آئے ہم آپ سے بات کرنے آئے ہیں تو اتنے میں کیا ہوا کہ وہ بیٹھے نیچے انہوں نے پانی پی میرے باپ کو بولا آپ کے ساتھ ہمیں بات کرنی ہے اندر باہر سے ان کا دروازہ بند کیا تھا اس کو اندر گولی مارنے نہیں کمرے میں ہی تھے ان کے ساتھ ہمارے دو ہمسائے لڑکے تھے دو بائی تھے میرے دوست ہیں میرا دوست ہے میرا بہت قریبی دوست ہے میرے باپ کا تو افسوس نہیں ہے جتا اس کے دوکے کا افسوس ہے اس نے مجھے دوکھا دیا اس دوست نے اس نے بتایا کہ اس کے دوست اس کے پڑوسی بھی ہیں بیرو ریپورٹ ارلی ٹائمز موسیقی 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 موسیقی